اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے خیر غریت سے ہوں گے آج حاضر ہو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور آج کی جو ہماری ویڈیو ہوگی اس کا ٹاپک یہ ہے کہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ آپ جب بھی انٹرنیٹ سیفنگ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے پاس ایک ایرر آ جاتا ہے جس ایرر کی جیسے ڈین ایس ناٹ فاؤنڈ یا اس ٹائپ کی ایرر آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ انٹرنیٹ ایس ایس نہیں کر سکتے لیکن ان کسی ایک ڈوائیس پر انٹرنیٹ پرابلم دینا شروع ہو جاتا ہے ڈین ایس ایڈریس کوڈ ناٹ بی ریچ کوڈ ناٹ بی فاؤنڈ یا کچھ ایسے جو ہیں وہ پرابلمز آ جاتے ہیں ایرر نیم ناٹ ریزولو یا اس طرح کی ایررز آپ کے پاس آنا شروع ہو جاتے ہیں تو اگر آپ کے پاس اس ٹائپ کی کوئی ایررز آ رہے ہیں تو ان کو آپ کیسے ریزولو کر سکتے ہیں اور کیسے فکس کر سکتے ہیں وہ ہم اس ویڈیو میں آپ کو گائیڈ کریں گے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں پرسٹ افل آپ نے وائی فائی پر رائٹ کلک کر کے نیٹ وکس کے آپشن پر چلے جانا ہے اور یہ آگے میرے پاس سیکمنٹ میں آپ کو دکھا دے تو یہ آپ کے پاس اوپن ہو جائے گا یہاں پر سمپلی آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس پر کلک کر لینا ہے وائی فائی اشر بلکہ اس کو نہیں کلک کریں آپ چینج اڈاپٹر سیٹنگز پر چلے جائیں وہاں پر وائی فائی پر رائٹ کلک کر کے پاپرٹیز پر چلے جائیں جب پرپرٹیز میں جائیں گے جہاں پر آپ کے پاس ہوگا انٹرنیٹ پروٹوکل ورجن فور اس کی پرپرٹیز پر چلے جائیں یہاں پر یوز دا فالوین ڈینی سروس اڈریس پر کلک کر کے جہاں پر آپ اس کو پریفرڈ ڈینی سروس میں آپ نے ایٹ 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 منشن کر دینا ہے اور الٹرنیٹ ڈینی سروس پر آپ نے فور فور ایٹ ایٹ لکھتینا ہے بلکہ سوری آپ ایسا کر دیں کہ ایٹ ایٹ فور فور کر دیں اس کو یہ میں نے فور فور کر دیا اور آپ نے سٹارٹنگ ٹو جو ہیں کریکٹرز ان کو ایٹ کر دیا یہ جیسے میں نے سیٹ کیا آپ نے سیمبلی اس کو اسی طرح سیٹ کر کے اوکی پریس کر دینا ہے اس کے بعد اس کو کلوز کر دینا ہے تو چلیں ابھی ہم نے چینجز کریے ہیں اب ہم اس کو ری لوڈ کر کے چیک کرتے ہیں اپنے براؤزر کو اور یہ میں نے ری لوڈ پر کلک کیا اور دیکھ رہے ہیں ہمارا انٹرنیٹ جو ہے وہ اب چل پڑا ہے تو اسی طرح آپ کے باس بھی کوئی پرابلم ہے تو آپ اس طرح بہت سانی اس کو فکس کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی کیونکہ اچھی لگی ہے تو لائک کریں شیئر کریں انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ